موسیقی گزشتہ دو سالوں سے پاکستانی ٹیم نے کوئی ایک ٹیسٹ میچ بھی اپنے نام نہیں کیا ہے خان صاحب آپ کا یہ دور ہے اور آپ لیجنڈ مانے جاتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے لیکن اس دور میں بھی ہم کرکٹ میں کوئی ردو بدل نہیں دیکھ رہے ہیں نیوزیلین نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایک سو چھتہ رنس اور ایک ایننگ سے شکست دے دی کیوی ٹیم نے سیریز کے پہلے میچ میں بھی پاکستان کو ایک سو ایک رنس سے ہرایا تھا لیکن قومی ٹیم گزشتہ دو سالوں میں پاکستان سے ایک بہار ایک بھی ٹیسٹ جو ہے وہ میچ نہیں جیت سکی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلسل یہ جو ہارنے کی کروایت ہم لوگ قائم کر رہے ہیں پرفارم نہیں کر پاتے ہیں اپنی ناکامی کا ملبا کبھی ہم چیف سیلیکٹر پر ڈالتے ہیں کبھی ہیٹ کوچ پر ڈالتے ہیں کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ کپتان ایک ایسا پوائنٹ کر دیا گیا ہے کہ ٹیم مل جم کر کھیلنے کو راضی نہیں ہے تو بہت سرے کوششن مارک یہاں پر لگ جاتے ہیں بہرحال وجہ کیا ہے کہ قومی ٹیم جو ہے وہ پیدر پی مسلسل ناکامیوں کا سامنا کر رہی ہے اور اس قسم کی پرفارمنس ہمارے سامنے آ رہی ہے برگیڈری صاحب آپ سے آغاز کروں گے بتائے گا اس کے لیے مجھے شاید کوئی سپورٹس ایکسپرٹ لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ کرکٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بچے بچے کو دلچسپی اور ہر بچے اپنے آپ میں ایک تدزیہ کار ہوتا ہے تو وہ وجہ کونسی ہے وہ کونسی وجوہات ہے کہ ہماری ٹیم مسلسل ہارتی چلی جا رہی ہے وجہ تو آپ نے خود ہی بتا دی نا وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈک پہ آؤٹ ہوں گے اور ریپیٹیڈلی چاروں ٹیسٹ میچز میں ڈک پہ آؤٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کا اپنگ سٹینڈ پروفارم کرے گا اور جب آپ کے سینئر بیٹسمن سیزن بیٹسمن نظر علی صاحب جیسے آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک آدھ گیم کھیلیں گے اور آ کے آپ کا جو آج کل جو آپ کا وہ پورے کا پورا پورا پریشر ٹوٹتا ہے وہ ٹوٹتا ہے رزوان پہ یا اپنا کبھی فہی مشرف کھیل گیا یا کوئی کھیل گیا لیکن دیکھئے ہر ایک کی ایک سپیشلیٹی ہوتی ہے اگر آپ کو سپیشل پلیئر نہیں چلیں گے اب شان وسود صاحب نے ٹوٹل میں رکھا ہلا کوئی انہوں نے پچیس ٹیسٹ کھیلے ہیں جس میں ستالیس اننگز ہیں اور تیرہ سوٹھارہ رن انہوں نے منائی آپ کو بتا ہے کہ یہ ہماری ٹیم زیادہ تر کھیلتی نہیں ہے شارجہ میں یہ پاکستان کی وکٹرپ پاکستان کی وکٹرپ تو بہت کم میچ ہوئے یہاں آپ نے کھیلا زمبابوے کے ساتھ اس سے آپ جیت گئے یہ آپ اپنا شارجہ کی وکٹے رہی ڈیڈ وکٹے ہماری ٹرنگ وکٹس ہیں اب ڈیوزی لینڈ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر ہی ان کی جو پلیئرز آؤٹ ہو رہے ہیں وہ آؤٹسٹڈی آف سٹم جا کے کھیلتے ہیں اور سلپ میں یا اپنا وکٹ کیپر کو کیاہ دے جاتے ہیں اور اس کو وہ باقاعدہ ریپیٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس سے وہ کوئی کوشن لے کہ آپ نے باہر جاتی ہوگی گیت کو ٹچ نہیں کرنا وہ دو کلو میٹر دور جا رہی ہوگی اس کو بھلا مار دیں گے میں آپ کو کیچنگ پریکٹس کرانے ہوں تو دیکھیں تو فائٹ اگنس ڈی بیسٹ اگر آپ بیسٹ نہیں سلیٹ کریں گے اور اگر آپ بیسٹ سلیٹ بھی کرتے ہیں اپنی طرح سے وہ پرفارم نہیں کریں گے تو پھر ٹیم کس طرح آگی جلی اس میں یہ ٹیم جب آپ کہتے ہیں تو ایک یونٹ ہوتی ہے جس میں گیارہ پلیئر تو ہوتے ہیں یہ جو کھیلے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ نہ تو ہیڈ کوچ کو نکال سکتے ہیں نہ آپ ٹرینر کو نکال سکتے ہیں نہ آپ بالک کوچ کو نکال سکتے ہیں تو یہ فیلیور ہے پورے کے پورے سسٹم کی اور سسٹم کے فیلیور کی وجوات جائیں گے تو تو بہت بڑا وجہ ہے میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں میچز ہی ترے نہیں ہوتے اور اگر میچز ہوتے ہیں تو ڈال وکٹس پر ہوتے ہیں پھر آک عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے دپارٹمنٹل کرکٹی ختم کر دی اب جب آپ دپارٹمنٹل کرکٹی ختم کر دیں گے تو اس کے اندر کتنی ٹیمیں آئیں گی جب پہلے دپارٹمنٹل ٹیمیں ہوتی تھی اس پر آپ دیکھئے کہ کہاں کہاں سے لوگ نکل کے کہاں کہاں سے آئے کس طرح کھیل کی آئے پھر انہوں نے اپنے 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 گروم کیا ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا جو ریزن مجھے نظر آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی میچ ہارتے ہیں آپ اس میچ ہارنے کے بعد کپتان کی پریس کانفرنس اٹھا کے سن لیں آپ ساری پریس کانفرنس اس میں وہ کپتان کا ایک فطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹیسٹ میں سے یا اس ونڈے سے بہت سیکھا ہے اور آئندہ ہم اپنی غلطیوں کے اوپر امپروو کریں گے تو گیم تو گیم ہے اب پاکستان دفعہ وہی غلطی ہیں جب آپ لیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیگراؤنڈ سسٹم بھی آن دا فیلڈ سسٹم بھی اور جب یہ فیلیور کی طرف جائے گی ٹیم تو پھر کبھی میچ جیت نہیں سکے گی لیکن پھر بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان ٹیم کا ریکارڈ چلے ایک دلچسپ جملہ اور ایک اہم نقطہ جو میں نے آپ کی تفسرے سے نکالا وہ یہ کہ ہمارے ملک میں ایک تو ایک کرکٹ میچز بہت کم ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس میچ سے بہت کچھ سیکھا ہارنے کے بعد مطلب یہ کہ کیا پریکٹس کے لئے اتارے جاتے ہیں گراؤنڈ میں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ان کو موقع نہیں ملنا چاہے دوسری بات یہ ہے کہ وجہ جو ہارنے کی ہے ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی ہم تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں مسئلہ ٹیلنٹ کا ہے ہم کہتے ہیں ہماری قوم بڑی ٹیلنٹیڈ ہے پر ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے اگر ٹیلنٹ ہوتا تو بیس سال کے اندر ہمیں نظر آ جاتا تو اب یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم میڈیوکر ہیں کرکٹ میں ہمارے پاس اتنا اچھا ٹیلنٹ نہیں ہے اس میں جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ٹیم کے ساتھ اس وقت جو لوگ ہیں آپ کوچ کی بات کر لیں کوچ کی ایک ایسی پرسنیلٹی ہوتی ہے اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے مسئلہ ٹیلنٹ کی پرسنیلٹی آپ دیکھ لیں کبھی جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی دیوار کی طرف مو کر کے بات کریں تو وہ دیوار آپ کو زیادہ انگیج کرے گی مسئلہ ٹیلنٹ سے اتنا ان کا سپارٹ چہرہ اتنی ان کی پرسنیلٹی اس کی سبکھی وہ بندہ کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا دوسرے اس وقت آپ کے جو کیپٹر ہیں وہ بھی بالکل نیا لڑکا ہے اس کے علاوہ پہلے جو کیپٹر تھوڑا بہت کھیل رہا تھا اس کو آپ نے نکال دیا پھر اس میں سبائیت بھی ہوتی ہے اگر کراچی کا لڑکا ہے تو اس کو گرا دو مسئلہ ٹنے فیصلہ باد سے لڑکے رکھنے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پر مین وجہ یہی ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے ہم اتنے ٹیلنٹ نہیں ہیں ہمیں ماننا پڑے گا اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹیلنٹ اتنا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہارتے ہیں ہمیشہ اگر ٹیلنٹ ہوتا تو ہم جیت جاتے ہیں دس دفعہ ہارتے ہیں کم از کم چھ دفعہ تو جیتتے ہیں تو یہ ماننے پڑے گا کہ ہماری ٹیم میں اس وقت بلکل ٹیلنٹ نہیں ہے اور جو لوگ پرفارم کرتے ہیں وہ تکے پہ کر لیتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو پھر اس پہ وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے صورتحال تو یہی وجہ ہے ہمارے ہارتے کی صدیقے صاحب اتر نے فرمایا کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے ہماری ٹیم میں لیکن اگر ٹیم میں کمی ہے تو پورے پاکستان میں تو کمی نہیں ہے یا ہم یہ کہیں کہ اس ٹیلنٹ کے پیچھے کسی بڑی شخصیت کی تھپکی نہیں ہے یہ بھی ایک ریزن ہے سب سے پہلے تو میں اتر میرا بڑا پیارا دوست ہے لینڈن میں میرے ساتھ اس نے بڑا وقت گزارا ہے صحفت میں میں اس کی بات سے اختلاف کروں گا ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے یہ ساری چیزیں میس منیجمنٹ ہیں ٹیلنٹ اس طرح ہے کہ وہی سب سے پہلے تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پرائیم نیسٹر انہوں نے ورڈ کپ جیتا تھا کرکٹر ہیں ان کے دور میں کرکٹ کا یہ حال ہو رہا ہے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کپتان تھے انہوں نے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرایا بڑے میچز کھیلے میاں داد ہوتے تھے اس وقت بڑے بڑے نام تھے پلیئرز کے بھی مجاہد بریلوی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ کسی نے بارہ ٹیسٹ کھیلے یہ سارا جو ملبہ جاتا ہے یہ پی سی بی کے اوپر جاتا ہے ایک فوج زفر موج جو ہے نا وہ انہوں نے اپوائنٹ کی ہوئی ہے بیٹنگ کوچ یونس خان نو ڈاؤٹ یونس خان بہت بڑے بیٹسمن ہیں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ بیٹنگ میں کیا اور ہے ایک بالنگ کوچ وقار یونس اوپر سے ہیڈ کوچ مزبولک آپ نے پوری ایک فوج رکھی ہوئی ہے لیکن آپ کو جو ہے ریزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہے مجھے یاد ہے کہ انتخاب علم صرف ٹیم مینجر ہوتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور اوپر نہیں ہوتا تھا اور وہ جب بھی گئے تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے دور میں ہماری یہی پاکستانی ٹیم یہی کا ٹیلنٹ کراچی سے لوگ تھے میاداد کراچی سے تھے سکندر بخت تھے سرفراز نواز عمران خان سب بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے بھی بڑا نیچلے لیول سے کرکٹ شروع کی تھی لیکن دنیا میں ایک بڑے نام بنے تو یہ سب سے بڑا قصور پی سی بی کا ہے پی سی بی پہ آپ نے احسان مانی صاحب کو لا کے بٹھا دیا ہے وہ ان کی ایج بھی اب اتنی نہیں ہے اور یہ بڑا اچھی بات اس نے کی اپنا اتر نے کہ آپ کو ایکٹیو لوگ چاہیئے اس وقت جو ینگسٹرز کو آگے لے کے چلے آپ دیکھیں ایک مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میچ سے پہلے آپ کیوں اتنی سخت پریکٹس کراتے ہیں کہ آپ کے کپتان کا انگوٹہ ہی زخمی ہو گیا وہ پورے میچز ہی نہیں کھیل سکا تو آپ اس کو لے کے کس لیے گئے تھے پچھلے دور میں میں نے دیکھا تھا کہ جب جعوید میاداد ہوتے تھے یہ گراؤنڈ میں آکے اپنی فٹنس رکھتے تھے یہ گراؤنڈ کی چکر لگاتے تھے یہ ایکسرسائز کرتے تھے یہ میں نے کبھی عمران خان کو بالنگ کرتے پریکٹس کرتے نہیں دیکھا جب اتنے بڑا دنیا کا بابر آزم کرکٹر ہے بیٹسمن ہے اسے کیا بیٹنگ کیا آپ کو پریکٹس کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس کو انگوٹہ توڑ دیا وہ میچز میں کھیلنے سکا پھر آپ کا سارا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے پھر رزوان کو کیپٹنسی کرنی پڑی اس کے اوپر پریشر آ گیا تو یہ ساری ناکامی میں تو پی سی بی کے اوپر ڈالوں گا ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے بہت اچھے بیٹسمن ہے بہت اچھے ایک تو یہ فوج زفرے موج ہے اس کو کم کریں اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ایک کوچ ہونا چاہیے جو آل راؤنڈر ہو اور اس کے علاوہ ٹیم کو آپ پریکٹس نہ کرائیں میکچ سے پہلے ان کو تھوڑا دیس دیا کریں تاکہ وہ میچ میں اچھا پرفارم کر سکے آچھے ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب نے کہا کہ بابر آزم چونکہ انجورڈ ہوگے تو پھر انہیں جانا پڑا رزوان کو کیپٹنسی دینی پڑی لیکن یہاں پہ صرف بات رزوان کی نہیں ہو رہی ہے جو باقی پیئر گراؤنڈ میں اتارے جاتے ہیں کچھ ان کی بھی تو ذمہ داری انہوں نے بھی تو ذمہ داری قبود اپنے کندوں پر رکھنے بالکل رکھنا تھا نہیں رکھا تو آپ کے سوال کا جواب کہ جی وجہ کیا ہے وجہ دو وجہ ہیں ایک نئی وجہ ہیں ایک پرانی وجہ ہیں پہلے میں نئی وجہ پہ بات کرتا ہوں نئی وجہ کیا ہے جو پچھلے دو ڈھائی سال میں ہوا ہے دیکھیں مسلسل انہوں نے جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں غلطیاں کیا کی یعنی پہلے دو سال پہلے جب ہم ورلڈ کپ ہارے وہاں سے یہ خرابی کا کام شروع ہوا تھا انزامام الحق سے انزامام الحق اپنی ان کی ترجیحات کچھ اور تھی انہوں نے ٹیم کو کچھ اور کاموں میں لگا دیا اس سے ہم مسلسل ہارتے رہے اس کے بعد پچھلے سال پچھلے سے پچھلے دوہزار انیس میں یہ کیا گیا کہ ان کو ہٹا کے مضباع الحق کو دونوں یعنی ہیٹ کوچ بھی بنا دیا گیا ہیٹ کوچ بھی بنا دیا گیا اور چیف سیلیکٹر بھی بنا دیا گیا اب ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی مضباع الحق بے شک کپتان رہے ہوں گے لیکن دو بڑے عہدے ہیٹ کوچ اور چیف سیلیکٹر ان دونوں کو دو عہدے ایک بندے کو دینا یہ سب سے بڑی غلطی تھی اس نے سب سے زیادہ خرابہ کیا اس کے بعد پھر اب یہ ہوا کہ سرفراز اچھا خاصا چل رہے تھے اچھے کیپٹن تھے ان کو ہٹایا گیا جس پہ ابھی بات ہوئی اس کے بعد کوئی کیپٹن آپ کا جم نہیں سکا بابر عظم اچھے کھلاری ہوں گے لیکن یہ کہ وہ نئے ہیں اچھا اور تیسری وجہ یہ تھی اس کی کہ جس پرائم منسٹر جو حکومت کی ناکام ان کی بھی وجہ کہتے ہیں کہ تیاری نہیں تھی حکومت کی وہ ناکام ہو رہی ہے وہ بردرام کہتا ہے تیاری نہیں تھی جب تیاری نہیں تھی تو حکومت لی ناکام ہو رہی ہے اب یہاں بھی کوئی تیاری تھی نہیں آپ نے پوری ٹیم کو بغیر کسی تیاری کے وہاں بھیج دیا کورونا کا یعنی آپ کو جب تیاری نہیں ہے تو جا کر اپنی عزت گوانے کی کیا ضرورت تھی آپ کہتے تھے کہ بھئی ہم تیار نہیں ہم نہیں کر سکتے اچھا گئے بغیر تیاری کہ کوئی بھی تیار نہیں تھا پھر کھلاری جو سیلیکشن کیے گئے ابھی جیسے کہا گیا ان میں زیادہ تر کھلاری ایسے ہیں کہ جن کی کوئی کارگردگی پہلے نہیں رہی جنہوں نے سال سال بھر سے کوئی میچ نہیں کھیلا ان کو بھی لے جا کے وہاں پر انہوں نے اس میں ڈال دیا تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا یہ تو نئی وجوہات طویل جو وجوہات ہیں پرانی وجہ وہ یہ ہیں کہ مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں کھیلوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہمارے بچے جو ہیں وہ کھیلوں کی سہولتوں سے محروم ہیں ہمارے یہاں کھیلوں کے میدان نہیں ہیں ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں سرکاری اسکولوں کا آپ حال دیکھ لیں اس میں پلے گراونڈ یا کھیلوں کی جو چیزیں وہ موجود نہیں ہیں تو جب معاشرتی سطح پر آپ وسائل کی کمی کی وجہ سے کھیلوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ٹیلنٹ آپ کا آسمان سے نہیں اترے گا ٹیلنٹ کو تیار کیا جاتا ہے اور اس تیار کرنے کے لیے آپ کو وسائل لگانے پڑتے ہیں ایک طویل مدتی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے منصوبہ بندی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے آ کر وہ جیسے ابھی کہا گیا کہ دپارٹمنٹل کرکٹ تھی جس سے بڑے کرکٹر نکلتے تھے ہمیں یاد ہے جب ہم کالیج میں ہوتے تھے بیس پچی سال پہلے تو ٹیسٹ میچ میں جانے سے پہلے جو فرس کلاس کرکٹ کے کھلاڑی تھے وہ بڑے مشہور ہوتے تھے منصور اختر تھے وہ پہلے بڑے اچھا انہوں نے فرس کلاس کرکٹ میں کھیلا پھر وہ اس میں گئے بے شمار ایسی مثالیں تو اب جب آپ نے دپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر کے آپ نے فرس کلاس کرکٹ کا ہی ستیا ناس کر دیا ہے تو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوا میں سے نہیں اترے گا خلا میں سے تو نہیں آئے گا آج اچھلے میں یہاں پر ایک چیز یہ بھی ایڈ کروں گی کہ اگر ہم دپارٹمنٹل کرکٹ کا یہاں پر ذکر کروے رہے ہیں تو پی ایس ایل پانچ سیزن ہو چکے لیکن مجال ہے ابھی ہمیں اس قسم کا ٹیلنٹ موجود درکار ہو کہ جو انٹرنیشنل لیبل پر بھی پاکستان کے لئے کھیل سکے لیکن بات صرف یہی پر نہیں آتی کہ ہم ہیڈ کوچ بیٹنگ کوچ پی ایس ایل کا جو بیسک وجہ ہے نا پی ایس ایل پھر آپ نے یا کھیلا ہے اپنا شارجہ میں کھیلا ہے دوبائی میں کھیلا ہے یا اپنے پاکستان میں کھیلا ہے ہمیں جب ویسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو ان کی وکٹوں کے حساب سے اپنے ٹیلر کو ٹرین کرنا پڑے گا یہی تو ساری وہ ہے کہ جہاں بال بیٹری ہوتی ہے وہاں تو ٹلیر ٹھیک کھیلے تھے ابھی شان مسود دیکھ چینٹری کی اس لی لنکا کے کلاب اور ایک چینٹری کی تھی اس نے ساؤتھ افریقہ کے کلاب اٹی سکرن نائے تھے اب آپ کو اس کے لئے آبید علی نے ٹوٹل آٹھ ریچز کے لئے آپ اس کو ایسی پیچز پہ لے گئے جو ڈیفیکل پیچز ہے تو جب آپ گروم نہیں کریں گے اس ٹیلنٹ کو تو پھر تو ٹیم کا پر فارم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا